موسیقی السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ کروں گے نمکین گوشت کی ریسپی جو کہ بہت ہی ایزی اور ڈیلیشیس ہے اور ہمیں بخرایت میں تو کافی ریسپی بنانی ہوتی ہے لیکن ان میں سے ہمیں کچھ وہ بھی چاہیے ہوتی ہیں جو کوک اور یمی ہوتی ہیں تو میرے حساب سے تو یہ بہت ہی یمی ریسپی ہے تو ہم نے گھر پہ بنایا ہے تو ماشاءاللہ سب کو بہت پسند آیا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کرتی چنو یہاں پھر تو سب سے پہلے جو ہے میں تیل گرم کر لوں گی اور تیل گرم کرنے کے بعد اس میں لیسا ندرک کا پیسٹ ڈال دوں گی اور پھر اس کو میں تھوڑی تیل کیلئے فرائے رہنے لوں گی تیس سے پہنتیس سیکنڈ تک اچھے اس کو فرائے کر لوں گی میں اور پھر اس کو فرائے کرنے کے بعد جو ہے میں اس میں ڈالوں گی مٹن اللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ تو اس کو جو ہے میں تب تک مکس کرتے رہوں گی جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی خاص دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ اس میں زیارہ سی بھی سمیل نہیں آنے چاہیے اگر چکن کو بنایا جائے تو چکن بہت ہی ایزی ہوتی ہے چکن بہت ہی اچھے سے بن جاتی ہے مطلب اس میں اتنی زیادہ محنت نہیں لگتی کہ اس میں سمیل نہیں آئے لیکن اگر چکن کے حساب سے دیکھا جائے تو مٹن پر زیادہ محنت لگتی ہے اور تھوڑی سی دیر جو ہے میں اس کو اب ایسے ہی رکھ دوں گی اور رکھنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً ہمارے جو مٹن کا کلر ہے وہ وائٹ ہو چکا ہے پھر بھی میں اس کو تھوڑا سا اور مکس کر دیتی ہوں اور اب میں اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے یوں ہی چھوڑ دوں گی ہم تو ماشاء اللہ سے اب کوئی سمیل بھی نہیں آ رہی ہے اور میں نے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا تھوڑی دل میں نے اس کو رکھا بھی تو اب جہاں میں اس میں تھوڑا سا اس کا کلر چنج کرنے کے لیے میں اس میں حلدی ڈال دوں گی حلدی ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی کٹا ہوا خوشک دھنیاں اس کے بعد میں ڈالوں گی زیرہ یہ ہم نے ٹو ٹیبل سپون یا وان ٹیبل سپون آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے یہاں پہ وان ٹیبل سپون ڈالا ہے اس کے بعد میں اس کو مکس کر لوں گی ہم تو اس کو جو ہے میں نے مکس کر دیا ہے اور اس کا جو کلر ہے وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت بہت ہی نا وہ کہتے ہیں بہت ہی میری ڈیس اینڈ سی ماسوم سی ریچے بھی لگ رہی گئی آج تو مجھے کیا میں نے اس میں کوئی مرچ مصالے وغیرہ نہیں ڈالیا ہے تو مجھے بہت زیادہ یمی لگ رہی ہے اب جو ہے میں اس میں ٹیماتو ڈالوں گی ٹیماتو میں نے ایک لیا تھا میڈیم سائز کا تو اب جو ہے میں اس میں پھر سے اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں مکسنگ میں جو ہے وہ بہت زیادہ محنت لگتی ہیں میری ڈیساد سے مجھے یہی لگتا ہے کہ میرے دل کرتا ہے کہ سب کچھ کر کے پھر میں اپنی ممہ سے کہوں اب آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیوں ماشاء اللہ پھر میں بھی نہیں تھکتی ہیں ہم ہم تو اب جو ہے میں اس میں ڈال دیتی ہوں پانی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی میں اس میں دو کپ پانی ڈالیا تاکہ گوشت جو ہے وہ اچھے سے گل جائے اور اس کو جو ہے میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے یوں ہی چھوڑ دوں گی ہم تو چلیے جی گوشت جو ہے وہ ہمارا اچھے سے گل چکا ہے اور اس کو جو ہے اب میں اچھے سے بھون دوں گی اس میں میں تھوڑا سا بیٹ کروں گی دیسی کھی دیسی کھی کے ساتھ تو بھی اور بھی زیادہ شان بڑھ جاتی ہے کھانوں کی ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے اتنی خوبصورت کھانی کی مہک آ رہی ہیں نا کہ میں بتان نہیں سکتی بہت زیادہ اس کو پھر سے میں مکس کر دوں گی اس کو بھونتے رہنا ہے پاس منٹ تک لگاتار اور اس کو بھوننے کے بعد اس کا گھی بھی نکل آئے اب اس میں لاس چیز ہے جو میں اس میں ڈال دوں گی اور وہ لاس چیز کے بغیر تو ہمارا جو مٹن ہے وہ ادھورا ہی رہ جائے گا تو وہ ہے کالی مرچ اب اس میں لاس چیز ہے وہ میں کالی مرچ ڈال دوں گی اور پھر سے اس کو مکس کر دوں گی کالی مرچ ڈالنے کے بعد ڈال دوں گی دو سے تین ہری مرچ دو سے تین ہری مرچ ڈال دوں گی تو یہ تھی اتنی سیمپل سی ریس اپی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی ہلتی سیرہ خوش دھنیا کالی مرچ اور ہری مرچ یہ بہت ہی زیادہ ڈالیشیز اور اس سے بہت زیادہ اس کے لئے نام ہونے چاہیے وہ یمی ہونے چاہیے کیونکہ گھر میں ماشاد ہے سب نے بہت پسند کیا بہت زیادہ میرے ابو نے بہت پسند کیا خاص میں ان کے لئے بنایا تھا تو آپ لوگ بھی بلیس ٹرائے کریں پلیس ٹرائے کریں پلیس ٹرائے کریں تیرے اپنے انشاءاللہ سے نیکس ویڈیو میں ہوگی ملاقات تب تک کیلئے اللہ حافظ